بھائی ایک منہ سارے فموش ہو جائے آپ سب فموش ہو جائے اسلام علیکم شکریہ جی آپ تشریف لائے آپ کو پھر آج تک لیفتی ہے کہ کل سے لے کے آج تک جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے ساتھ احاطہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ملک کس ڈگر کے اوپر آگے چل رہا ہے یا ملک کو کس ڈگر کے اوپر آگے کی طرف پوش کیا جا رہا ہے جہاں تک پری پول فیس کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہوئے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا تھا نکالا گیا تھا اس سے لے کے الیکشن ڈے تک ہماری جو پلٹیکل سپیس تھی وہ لگہ تار کم ہوتی گئی یہاں تک کہ ہم نہ اپنا کو جلسہ کرسکے نہ اپنی کوئی ہم ریلی کرسکے نہ کوئی ورکرز کنونشن کرسکے گھر کے اندر بھی حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی جو ہماری کچھ محفلیں ہوئی ہیں وہاں بھی پولیس نے ہمیں ٹارگٹ کیا لوگوں کو گرفتار کیا ٹورچر کیا ان کو پلٹیکل ان کی کنورجنز جو تھی وہ انجینئر کی تو اس کے باوجود میں اپنے عوام کو اور پی ٹی آئی کے فالورز کو اور ورکرز کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے کہ اس تمام ظلم اور جبر کو بڑی خندہ پشانی سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد کل الیکشن ڈے کے اوپر جوک تر جوک باہر نکلے اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو پرسینٹیج ووٹر ٹین آؤٹ تو نہیں آئی لیکن ایک اندازے کے مطابق بھی دی ہائیسٹ ایور سو یہ ہمارے جو ووٹر بیس ہے ہماری جو سپورٹرز ہیں ان کی ریزیلینس کو ان کے پیشن کو ان کے کرج کو ریفلیکٹ کرتا ہے سو ہیٹس آف ٹو ڈیم ہیں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا اب یہ دوسرے فیز کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو سارا گزر گیا لیکن کل جب الیکشن ڈے کے بعد الیکشن ڈیزلس آنے شروع ہوئے پانچ بجے کے بعد تو ایک ڈریفٹ تھی الیکشنز کی جو کہ سامنے بلکل کلیر نہیں نظر آ رہی تھی کہ مجورٹی آف سیٹس کے اوپر وہ پروینشل ہوں یا وہ نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہوں وہاں پی ٹی آئی جو تھا وہ لیڈ میں تھی یا ویری کلوز سیکنڈ تھی تو یہ جو کام تھا یہ جاری رہا تین چار گھنٹے تک تو جاری رہا لیکن اس کے بعد نوٹس کیا گیا کہ الیکشن کے ریزلس کی جو ڈیکلوریشن ہے اس کو آہستہ سلو ڈاؤن کیا گیا اور کچھ دیر کے بعد بارہ بجے دس یارہ بجے کے قریب وہ الیکشن ریزلس بالکل آنا بند ہو گئے اور آج صبح تک یہی سما رہا اور جو کل شام کے ریزلس تھے وہ آج صبح بھی وہیں سے شروع کیا گیا اور بہت سلو سپیٹ کے اوپر الیکشن ریزلس جو آنے شروع ہوئے لیکن جو کل جیت رہے تھے وہ آج صبح ہار گئے اور جو کل ہار رہے تھے وہ آج صبح ان کو جتبا دیا گیا اور یہ کافی ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت ساری کنسٹیٹونسی میں یہ عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا سو لازمی بات ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ انجینرنگ ہو رہی تھی اس میں میں خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کو جو ہے وہ ہائلائٹ کرنا چاہوں گا یہ پاسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں بھی ان کا رول جو ہے یہ جو بھی وہ اپنا سسٹم لاتے ہیں وہ شام کے کسی کسی نہ کسی پہر وہ کلیپس کر جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ انجینرنگ کا الیکشن انجینرنگ کا پروسس شروع ہوتا ہے اور اس وقت یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے جبکہ وہ انجینرنگ کا پروسس جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو جن کو جتوانہ ہوتا ہے وہ جیت چکے ہوتے ہیں سو اس کے اوپر بھی ٹیک ہے وی سٹرونگ ایکسپشن تو دائی اور اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کے پی میں خیبر پختون پواب میں ہم لوگوں نے ورچلی لینڈ سلائیڈ حاصل کی ہے وہاں سے چالیس میں سے میں رہا خیال اٹھتیس نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہم نے جیتی ہیں پروینشنل اسمبلی میں ہماری ٹو تھرڈ سے بہت زیادہ مجورٹی ہے پنجاب میں ابھی تک ہم لیڈ میں ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ جس کو انجینر کر کے اوپر لائے گیا ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس چاہاں ہیں وہاں بھی ہم لوگ لیڈ میں ہیں اور ہمیں کلیتاً یقین ہے کہ اگر الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر کیا جاتے ہیں اور اس میں منمل لیول آف آنسٹی اینڈ انٹیگریٹی کا اظہار کیا جاتا ہے تو ہم کم از کم تین حکومتیں جو ہیں وہ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے سینٹر کی حکومت کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت لیکن اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے میں اس کو بھی الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حد تلوسہ لوگ ٹرائے کر رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم ان میں سے دو سے کی پی میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے لیکن پنجاب میں اور سینٹر میں ابھی تک وہ جو عمل ہے انجینرنگ کا وہ جاری ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں ان حکومتوں میں کسی قسم کا حصہ نہ ڈالنے دیا جائے سو پوسٹ الیکشن جو فیز ہے اس میں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں فال بیک آپشنز ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جو بھی رائٹس ہیں جو کہ آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے ہم ان کو بھی ایکسرسائز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں اور ہماری ڈیٹرمنیشن بھی یہی ہے کہ ہم ان کو کریں گے سو یہ تیمپرنگ جو ہے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے رہے اور اس تیمپرنگ کو ہم you know we are not going to accept it just lying down so we are going to fight it to the end جتنے بھی ہمارے پاس rights ہیں جو بھی ہمارے قوانین کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں اب یہ تیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے وہ لینا چاہیں لیکن الیکشن moral victory جو ہے وہ ہماری ہم نے اپنی establish کر دی ہے اور جن نامسائد حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا حالات میں ہم نے دو سال گزارے اور جن نامسائد حالات میں ہم آج کا دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ results کو change کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو compliment جاتا ہے وہ ہمارے عوام کو جاتا ہے ہمارے followers کو جاتا ہے ہماری party کو جاتا ہے and above everybody else everything else وہ عمران خان صاحب کی ذات کو جانتا ہے جو کہ جیل کے اندر آج اتنی power exercise کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی political تاریخ میں کسی اور leader نے exercise نہ کی ہو اور وہ کسی قسم کی deal کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت تک جب تک کہ جمہوریت کی ascendancy established نہیں ہوتی جمہوریت کی ascendancy قبول نہیں ہوتی ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی قسم کی deal جو ہے وہ powers that be ان کے ساتھ کریں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو پنپ نے دیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی political party votes لے کے آئے اس کو حکومت کرنے کا حق ہے اور وہ حق دیا جائے اس میں کسی قسم کی interference نہ کی جائے اور اس interference کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو آئین اور قانون نے ہمیں پاوستی ہیں وہ ہم وہ مکمل طور کی اوپر کلیتاً وہ ہم exercise کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ ہم ارادہ رکھیں آہ وہ ہم کریں گے بہت مہربانی آپ کی اگر کوئی سوال ہو تو کوئی سوال ہو تو ایک تو یہ بتا دیں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اگر بلہ نہ ہو تو کوئی ایک سکور نہیں بنا سکتا آپ تین سنچنیاں بنا رہے ہیں بغیر بلے کے مرکز میں بھی کیپی میں بھی اور پنجاب کے اندر اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دوسرا کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں نو مئی میں اور نو فروری میں نو مئی میں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا پانی چیئرمن کو اور آج آپ کا جو مینڈر تھا اس کو توڑا جا رہا ہے اس کو بریک کیا جا رہا ہے کیا فرق سمجھتے ہیں آپ نو مئی میں اور نو فروری میں نو مئی کے بارے میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑا پرانا ہے لیکن وہ میٹ نہیں کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ آہ انویسٹیگیشن کی جائے جیشنل انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ جو ایکچول کلپرٹس ہیں ان کی نشاندہ ہی کی جا سکے اور پھر قانون کے مطابق ان کو زدادی جا سکے اور نو میک نو فیبری فیبری کو جو ہوا ہے آٹھ فیبری سے شروع ہو کے نو فیبری تک میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو پس پردہ جو قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ کون ہیں اور انہوں نے کیوں الیکشن کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش دیکھیں اس کو اس کا حصہ بننا یا نہ بننا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کا نظام جو بنے گا وہ کتنا سسٹینبل ہو سکے گا پاکستان کے حالات میں جو اس وقت ہیں ایکنامک سیچویشن جو ہے جو سٹیٹیجک سیچویشن ہے جو کانسٹنٹلی ڈیٹیریریٹ کر رہی ہے اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی حکومت آتی جس کے پاس ایک جنون پبلک مینڈیٹ ہوتا لیکن حکومت حکومت کو بننے والی حکومت کو اس جنون پبلک مینڈیٹ جو ہے اس کا وہ چورانے کی کوشش کی جا رہی ہے سو کنسیکونٹلی وی فیل کے اس طرح سے جو بھی حکومت بنے گی جو بھی حکومت بنے گی جو بھی حکومت بنے گی وہ کمزور حکومت بنے گی اور آج کل کے تقاضے جو ہیں جو ضروریات ہیں اس میں وہ ملک میں ڈیلیور نہیں کر سکے گی سو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملا ہے پبلک مینڈیٹ ملا ہے اس کو رائٹ ہے اس کا اور اس کو وہ حکومت بنانے کی اجازت دی جائے وہ اپن پرے کہ وہ سٹرونگ حکومت ہو بیرستر صاحب نے یہ کہا ہے ابھی بیرستر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی بڑی پارٹیوں کا نیچان دیں گے نام لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو جائن نہیں کریں گے اب میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ سادہ اکثریت وزیراعظم کی انتخاب کے لیے آپ کو بھی معلوم ہے قوم کو بھی معلوم ہے ضرورت ہوتی ہے آپ اس وقت میجارٹی میں برتری اس وقت لیڈ آپ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی میں آپ کو وزیراعظم کے آزاد امیدوار بھی وزیراعظم کا انتخاب لڑتا ہے اس میں آئین میں اور قانون میں کوئی قدغان نہیں ہے صرف یہ بتا دیں کہ جب سادہ اکثریت آپ کو نہیں ملے گی مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملنی آپ کے پاس آپشن کیا ہے کیونکہ سادہ اکثریت آپ کو ملنی نہیں ہے کسی بڑی جماعتیں بغیر آپشن کیا ہے آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں ریزرڈ سیٹس نہیں ملیں گی وہ میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا جی ہمارے پاس فالبیک پوزیشن ہے اور ہم ان ان سیٹس کے اوپر اپنا رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے وہ ہمیں ملے گی that is number one number two میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ابھی بھی in spite of tempering and all that جو ڈرفٹ ہے ریزلٹس کی اس میں ہمیں سادہ سے زیادہ اکثریت مل جائے گی اچھا راہو بزن صاحب سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں رات تک تیریک انصاف پتشن بڑی واضح تھی لیکن سب ریزلٹس کچھ اور آئے تو ایک تو اسلام سے کیا آپ کی سٹریٹری کیا ہوگی اور دوسرا یہ کہ تیریک انصاف جیننے کے بعد آزاد و بدوار جو آپ کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں کس پارٹی کو لے کے آگے آگے بڑی کے جو کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت تو ہمارے تمام جو بدوار ہیں وہ دیکھیں رات کو میں نے اب میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی ارز کیا ہے کہ جی بہت سارے ریزلٹس بدلے گئے ہیں جو جیت رہے تھے وہ ہار گئے ہیں اور جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے ہیں تو یہ جو اسلام آباد کے جو ریزلٹس ہیں بالکل ان کی ایک مثال آپ نے خود بیان کر دی ہے آہ دوسرا یہ ہے کہ جی میں اس وقت پارٹی کا نام ڈسکلوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں لیکن ہمارے پاس پارٹیز موجود ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم آہ ہماری کلا کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اپنا جو رائٹ ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے کہ کم از کم ہم جو ریزلٹس سیٹس ہے اس کے اوپر ہم نہ رائٹ ایکسرسائز کر سکیں اگر وہ نہیں ہوتا تو جو پلیٹیکل پارٹی یا پارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں پھر ان کے ساتھ ہم اسوسیائٹ کریں گے اور اس طرح ہم اپنا یہ جو حق ہے ریزلٹس سیٹس کا وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جبر ظلم اور سیاتی ہوتی رہی اگر آپ کی مرکز اور صوبوں میں حکومت بنتی ہے تو کیا جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان کا حساب ہوگا ہے تساب ہوگا کے لئے دیکھیں آہ بدلہ لینا جو ہے وہ ہماری پارٹی کا بالکل منشور میں نہیں ہے آپ پڑھ لیجئے اس کو ہم نے اس میں ایک چپٹر ڈالا ہے وہ ہیلنگ ڈنیشن بسیکلی اور ایک بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے وہ ہماری جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جی پچھلے چھتر سالوں میں جو بھی ہے ہوتا رہا ہے تماشا ہوتا رہا ہے یہ ملک پہ اتنے زخم لگ چکے ہوئے ہیں وہ ناسور بن چکے ہوئے ہیں اب ان کو ہیل کرنا ہے آپ نے مرم رکھ نہیں ہے اور ہم اگر ہمیں اگر موقع ملتا ہے آہ الیکشن کے بعد حکومت ہے بنانے کا تو ہماری پرنسپل جو اجیکٹیو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے ہیل کرنا ہے اس کے لئے طریقے جو میکنزم جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے جب ہم ہمیں یہ ریسپانسیبیلیٹی ملے گا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح جسان حدار صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہمیں فون کر رہے ہیں ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح خریدے گئے لوگوں کو خریدا گیا ہے سنٹ الیکشن کے دوران اب ان کے پاس اپشن تو ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جائن کر لیں لیکن وہ آپ تو امیدوار ہیں تو اس کو کیسے روکیں گے آپ کوئی آپ نے حکمت نہیں بلائی ہے دیکھئے منڈیاں تو اس ملک میں لگتی رہی ہیں اب بھی لگیں گی میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں ہمارے جماعت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں اس کے اور شریف بھی کوئی پیچھے نہیں ہے اتنے زیادہ ہماری حکومت کو گرانے میں بھی ان منڈیاں لگانے کا بہت بڑا عمل دخل تھا آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں لگے تھے اور ہمارے ستائیس سٹائیس بندے خریدے گئے تھے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھتے دو سالوں میں ٹرانسفارم ہوئی ہے ٹرانسفارم اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو سو کالڈ الیکٹیبلز تھے وہ اب پارٹی کا حصہ نہیں رہے اور اگر آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ہماری سپورٹ کے ساتھ بنے ہیں وہ ینگر جنریشن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی وشن اور خان صاحب کی آئیڈیلز کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور آئیڈیلوجیکل ورکرز ہیں پارٹی کے سو جہاں ایک طرف یہ بات ماننی پڑے گی کہ منڈیاں لگیں گی وہاں دوسری طرف یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر خریدنا جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہوگا یہ بہت زیادہ ویڈڈ ہیں ان دی ویشن اور آئیڈالوجی افتہ پارٹی آپ سو فیصد آپ کے تمام ازاد ارکان آپ کے ساتھ پڑے رہیں گے جی ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پڑے رہیں گے سر آپ کا دوسری طرف یہ گا ہے اسحاد دار صاحب کی جانب سے وہ کہنا تھا کہ مزیدہ شاہد دواز جیسا ہمیں شکریہ نہیں کی کیونکہ وہ گنت دیتے کے اپام پر ہمیں رتائیت آج ہیں وہ خوندار ہے تو دلالہ اسحاد دواز جیسا تھا کہ وہ مایوس ہوگے برسائیم سائن دیکھے اور واپس روا نہ ہوگے ایک پر جتوائیت ہے ایک تو سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ کو یاد ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 2018 وہ جو دیکلریشن آف وکٹری تھی کس وقت نواز شریف صاحب نے کی تھی کیا وقت تھا ساڑھے سات بجے نواز شریف صاحب نے اپنی دیکلریشن آف وکٹری کی سپیچ کر دی تھی تو اب یہ اسحاد دار صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ تو میرے خیال اس سے آیا ہے کہ جی وہ ان کو پتا نہیں پتا ہے تو ان کو چل رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں اور آپ کو اس کے اندر کی روداد بھی میرا خل پتا لگی ہوئے گی کہ وہ باک آؤٹ کر گئے تھے اس بیٹنگ سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غصے سے وہ کہتے یہ جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہیں گرتے رہتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا پریمچورڈ ہے اب پتا لگنے دے پہلے کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد انشاءالت اللہ بڑے اچھے لوگ آئیں گے بہت اچھے لوگ ہیں ایک میڑا ایدر شہر ہوں میٹنگز آلیڈ ہی ہو رہی ہیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں مطلب باپس میں کانسلٹیشن جو پروسس ہے وہ شروع ہو رہو صاحب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت سازی آپ سمجھتے ہیں حکومت سازی کے لیے فور طور پر پارلیمانی گروپ اکھٹا ہوتا ہے آپ کی قومی اسمبلی کے پارلیمانی گروپ کبھی اکھٹا ہوگا صبحی اسمبلیاں میں یہ وہ یہ سوال ذرا یہ ہے اس طریقے سے دفکلٹ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ یا جیلوں میں ہیں یا انڈرگراؤنڈ ہیں سو ان کے لیے فیزیکلی اکٹھے ہونا اس وقت پاسبل نہیں ہے سو جو ہمارے پاس میکنزم موجود ہیں اس کے اوپر ہماری میٹنگز اور کنسلٹیٹیف سیشن کہتی میں تو آپ کی ٹو تھر مجارٹی ہے آپ ویننگ سپیچ کرنے کے پوزیشن میں ہیں ازاد آپ کے پجاب میں بھی آگئے ہیں ازاد آپ کے مرکز میں بھی آگئے ہیں آپ وہ کا ویننگ سپیچ کریں کل رات کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ عمر صاحب نے عمر یوک صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آگئی تھی اور میری بھی سٹیٹمنٹ آگئی تھی انہی لائنز کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ ہم حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہیں سانیہ مجھر کی پاکستان جو تھا اس کا اسٹیبلش مٹ تک کردار جو ہے واضح ہو گیا تھا لیکن آج بھی اگر جمہورت کی رائے کا اترام نہیں کیا جاتا تو آپ کیا سمجھے گی کیا صورتحال ملتی میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایسا سانیہ دوبارہ نمدار نہ ہو پروک صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے نام کو آپ بھی بتا رہے ڈسکوز نہیں کر رہے کہ کس پارٹی سے آپ کی علائنس ہو سکتا ہے وہ کے دعائیں چسد پتہ بھی جال رہی ہیں لیکن یہ کیا کونکہ کونکہ کی جماعت ہوگی یا جماعتیں ہوگی یا یہ بڑی جماعت قومی منظر نامے پر بڑی پارٹی ہوگی اتنا بتا سکتا ہے میں اس کے اوپر بھی کومنٹ نہیں کر رہے چلے روز ہم ہم نے غلطی کی تھی ایک نام لے دیا تھا اٹھایا گیا تھا بشارہ ہم نے کسی اور کو کریں گے آپ کیوں کسی اور کو پسانا چاہتے ہیں بتا دیں کہ آپ کے پاس ایک سنیری موقع آئے گا سینیٹا پاکستان کی انتخابات لیے آپ اس کے پہلے آپ نے انٹرپارٹی اگر الیکشن کرا لیے تو آپ پہ مجوار نامزد ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے کس طرف جارے ہیں انٹر پارٹی الیکشن کے لیے ہم آئندہ دس دن میں یا بارہ دن میں انٹر پارٹی الیکشن کروا دیں اگر اپنے پارٹی سے آپ کا اتحاد ہوتا ہے تو میرے عظم آپ کو دیں گے یا لوگوں کو بنائیں گے میں نے یہ بات نہیں سنی ہے